عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکری کے لیے قادیانی قصر خلافت کے دفاتر میں آنے والی مجبور مظلوم بے بس لڑکی کو نشہ پلا کر گھنٹوں تک اس سے جنسی زیادتی کی گئی پندرہ ہزار پی اس کے اتلی میں تھما کے کہا کہ تمہاری نوکری پکی مہانہ پندرہ ہزار پی تمہیں ملیں گے بس تمہیں اسی طرح مجھے خوش کرنا ہے یہ درندہ کون تھا یہ آڈیو آپ سنیں گے تو خود جان جائیں گے ندہ و نصر جس کے ساتھ درندگی ہوئی اس نے خود پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی لیکن قادیانیوں نے اس کا کیا حشر کیا سب جانتے ہیں لیکن اس نے لڑکیوں کو حمد دیئے اب لڑکیاں جو ان کی درندگی کا شکار ہیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں پہلے بھی کچھ باقیات اور کچھ کیسز ان کے سامنے آ چکے ہیں اب یہ ایک نیا کیس ہے نئی آڈیو ابھی آپ کو سنواتے ہیں آڈیو سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس کلٹ کے اندر کیسی درندگی پائی جاتی ہے موسیقی 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 پچھلے دنوں میں پچھلے دنوں میں ہاں جی فوت ہو گئے اچھا صحیح ہے چیزی تو کتنا عفتہ پہلے آئے تھے یہاں لوگ آئے ہیں نپان سر کی تھی یہاں پر آئے ہیں سارا کچھ سارا کچھ پہاں سے بیچ کے بس سببو پڑھ گئی فارغ رہنے کی کمرہ میں بند رہتے ہیں جب فارغ رہو تو اس کا پیسہ تم ہو جاتا ہے گھر بیچ کیا ہے یہاں پر کام بگرہ بس اسی طرح امی کو مارتے رہتے تھے اب دو بہت فارغ سے ہو گئے تھے امی کو مارتے رہتے ہیں تو میں امی کی مار سے در سے نمپڑ سے نمپڑی سینگی رہتے تھے تو پھر میں نے کہاں میں کام کرتی ہوں کبھی کسی آنٹی کی سبزی لاتی کسی کی بچن دو آئی اس طرح کھر کا دلی لاتے رہے جب جہان ہوئی تو جماعت کے ہر دفتر میں ترخواہ دیئی نوکڑی سلی لیکن کہیں سے نوکڑی کے لیے نہیں آئی تو ایک ایک نوکڑ آئی یہ ناظر رسا پر دفتر سے اتا لکم یہ ناظر ناظر اسلاح و شاد مرکزی کا بچہ نہیں ناظر اسلاح و شاد یہ جو میمو شاہ صاحب ہے مرکزی ہاں اچھا 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 ٹھا اچھا اچھا میں نے ایک راشنا ہوتا وہ لے آئی میں دھر کا بنا کر رہا ہوں شروع سے تو میرے کبھی بہموں کو مام میں نے چھت لے کہ بات کھونی ہے میں سے بھی مسئلہ ہونے ہیں میں نے کہا امی کو کامی جماعتی رہا ہوں دعا کریں امیر جانی ہے اس طرح اقال ہے امیر جانی مختلف حال لو جنگی جاتی بہن کہا ہاں جی ہم پہتے کر رہے ہیں تو یہ بات کہ میں آگئی مجھے 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 آپ کی آواز کم آ رہی ہے ایسے جنگلی جگہ پہ جانتے ہیں تھوڑا سا قائٹ ہو پتہ کہ یہاں پندل میں خون بلکل ٹھٹا ہو گیا اچھا مجھے ساید اچھا صحیح اچھا کیا کہی ہوتھی اچھا صحیح ہے آپ کی آواز بیج میں بریک ہو جاتی ہے سنائی نہیں دیتا مجھے ایک گھنٹا میرے ہمیں تک رکھا گلاس انڈال گیا تو پانی بھی ہو میں نے کہا میں نہیں پینا پانی پانی بھی ہو کام کیا پانی پیاس لگی ہوگی میں نے جیسے پانے بھی آیا میری آنکھیں کھلی تھی میرا جسم کام نہیں تھا کارا میری آواز ہی نکاری میرے پاس آنکھیں کتے ہیں کب سے دنے پانے کے چکر میں تھا پیرا جیسے پانے بڑا دنے میرے پاس پانے بڑا دنے مجھے ایک گھنٹا میرے یوز کیا مجھے بڑا آنکھوں پر جالتی پوچھتے لگت کرتے ہیں میں نے کہیں گی آواز ہی کہ جماعت سے افراج کر دوں گا ربا سے بڑا دوں گا بچی تھی در دی میں نے پیسے میں مجھے پانے بڑا پکڑایا یہ پکڑو ہرم ہی لے آپ میں جیسے ہی کچھ کرنے اب تم خلاب بن گے میں در دی ایک گھنٹے تک میموشاہ صاحب آپ کے ساتھ جاتی کرتے رہے ہیں میں نے جو نہیں جو فرسٹ ٹیم آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو پانی میں کچھ پڑا کے دیا تو پھر ایک گھنٹے تک آپ کے ساتھ جاتی کرتے یا آپ خوش میں نہیں تھی ہاں جی جی پھر ایک گھنٹے ہوں پھر ایک گھنٹے ہوں پھنٹے زبان نہیں کھولی ہے پیسی کے آگے پیس جو میری سدھسہ باتی میں نے ان کو جا کے بتایا میں نے کہا میں نے کہا پیسی کو نہیں بتایا میں نے کہا بیٹا تم اگر کچھ کو بات بتاؤ گے تمہاری زنگی تباہ ہو جائے گی میں نے کہا پیسے بیتا آزمات ناظرآن االہ صاحب کون تھے اس وقت میاں خوشی صاحب اچھا میاں خوشی صاحب یہ کب کب کا واقعہ ہے یہ جو آپ کے ساتھ ہوا میری صاحب عمر 18 سال تھی اب میری چونتی سال ہے 18 سال تھی تو اب چونتی سال ہے اب مضرب تقریباً 16 سال پہلے ہے تو آپ نے خوشی صاحب کو جب بتایا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا تم لوگوں چھوٹی عمروں میں لوگوں گھر جاتی اپنے گندے کام راتوں سے تم لوگ میرے بچہ کے الزام لگا رہی ہے وہ ہے مجھے پورا بلا کہا اچھا یہ خوشی صاحب نے کہا میرے جان سے کہلے میں ڈالا سے مات کا فمسا کہ آپ کی بچی چاہتے ہیں وہ سب پکڑی ہی ہے اس کے لئے کام کر رہے ہیں لیکھویا اور لکھویا کہ آپ کی بچی تو اس کی اشارت دکھا رہا ہے میرے اسی سال آدمی کے ساتھ سے انہوں نے اشارت دکھا دی بس اس کے بعد جن کی اسی ہی صباح آپ نے گھر والوں کو کبھی بتایا اس سلسلے میں یا جماعت کے کسی اور ممبر کو بتایا اور بھی بتایا تھا تو مرے ایک پاس تین میں چاہتی تھی کہ آپ کو مار دیا جائے گا زبان بند کر لو بہت بڑا زبان سے بیٹھا تھا اس میں نے مجھے بہت سمجھ کیا کہ اپنی علاق بھی ختم کر دی جائے گی اور آپ کو دی دریان میں خاندیا جائے گا اپنی زبان بند رکھو کسی کے زب زبان نہیں کھونی بڑی میں نے کل کا کل کا جب سے میں نے یہ چیز سنی ہے سنی ہے نا تو میں نے مجھے بہت تقلیف محسوس ہوئی ہے چونکہ مجھے بھی کچھ ایسے علاق و واقعات کا مجھے پتا چلا ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ میری تیسری شادی یہ بھی ریسنٹلی ہوئی ہے روہ میں دوزار انیس میں وہ لڑکی کا نام تھا نتاشا اور اس کے باپ کا نام تھا رانا جمیل شاید آپ جانتی ہوں تو وہ بھی جو انہا وہ محمود شاہ کا اور ان سب ناظران کا جو انہا وہ بڑا ذکر کرتی ہوتی تھی ہم گے ہیں وہاں پر ملکات ہوئی ہے یہ ہوا ہے مرا بڑا اچھا رلیشن ہے ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نا تو مجھے بھی یہ چیزیں بڑی ڈوٹ کرتی تھی کہ شادی میں نے کی ہے پیسہ میں نے لگایا ہے اور نام جماعت کے بڑے بڑے عوضہ دران کے لیتی ہے لنکس نکالتی ہے وہ ان کی رکھیل ہوگی یہ جماعت کے عوضے درانوں کی عورتیں جو ہم یہ سلطہ ہے شادیہ کرواتے ہیں ان کی یہ جاتشور جائے ہمیں لے سب اور انتظرنا بھی آپ چونکہ آپ لیڈیز ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑی چیزیں مشکل ہاتی ہیں کہ کسی سے باتچیت کرنے کے لیے اور کبھی بھی میں نے زندگی میں زندگی میں ایسی ڈسکشن نہیں کر سکا ہوں وہ جرتی نہیں پیدا ہوئی ہے چونکہ جس علاقے سے مارا تعلق ہے جس معلومہ ماری پروش ہوئی ہے تو وہ مارا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی ڈسکشن کسی کے ساتھ کرنا بہرحال اب چونکہ وہ مجھے میری تین ڈیورسز ہوئی ہیں اور بڑا یک طرفہ یہ جماعت نے ڈسکشن کیا ہے فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑی بد کردار اور بڑی فش عورتیں تھی مطلب مطلب دوسرے والی بیوی تو ٹھیک تھی لیکن براہ رو چونکہ انوائرمنٹلی ایک ایسا بلیک میل کیا جاتا ہے پیسوں کے لیے چونکہ جماعت جو پیسے رکھواتی ہے تو وہ بعد میں پھر وہ بلیک میل کرنا شروع دیتی ہیں نڑکیاں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے گرد شانہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جو تیسری تھی اس نے تو ہر حد ہی پار کر دی ہے اللہ 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 جسلام اسم ہاں جی بچ سلام پتہ نہیں بات سے نہیں ہوئی تھی پلنے لیٹ بہت پر آدھا آپ کی بات میری بات سیکھتا ہے پتہ نہیں وہ آپ کی طرف سے بڑا پرابلمہ آری ہے ہماری طرف سے مسئلہ ہے جی ملکہ ماری طرف سے مسئلہ ہے اچھا آپ کی طرف صحیح ہے جی ٹھیک ہے تو برحال جب سے میں نے آپ کا کل سکھا میں نے فون سنا ہے اور میں بڑا ڈسٹرب ہوا ہوں اس سلسلے میں کہ جس دیماعت کے اوپر مارا بلا بلیو تھا اور مطلب یہ ناچی فرقہ سمجھا جاتا تھا تو اس کے اندر حصہ کی یہ جو نا چیزیں بیچ میں بیچ میں پرابلمہ شروع ہوئی ہوئی ہیں کب سے ہوئی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو میرے ساتھ تو جماعت والوں نے بڑا سخت زیادتی کیا ہے اور مجھے بھی مار دیا جائے گا تو اب کیونکہ میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کچھ سے دس سال سے اور جماعت کا کوئی بندہ مجھے میں جماعت کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑا کہ میں جس کے پاس نہ گیا ہوں میں حضور سے ملکات کر کے آیا ہوں حضور نے مجھے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا کوئی جواب نہیں ہے تو جان میری کو بھی تو خطرہ ہے میں بھی مار دیا جاؤں گا چونکہ اب انصاف کے لیے تو میں تو لڑ رہا ہوں میں نے تو وہاں پہ وزیعظم کو بھی بتا دیا تھا پاکستان میں اور کافی میرے ساتھ جونے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی رابطہ کیا تھا کچھ ٹائم پہلے پرابلم مصرہ کیا آرہی ہے کہ جو عام آدمی غریب آدمی ہے عام احمدی جو ہے وہ ان چیزوں سے بڑا سفر کر رہا ہے بہت پرابلم ہے تو دل تو مرا خون کے آنسو رو رہا ہے آپ کی واضح نہیں صحیح آپ کو کچھ سنبھنے آئے ہیں اچھا میں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دس سال سے میں جماعت کے ساتھ یہ میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں اور جماعت جو انہوں وہ پیسے رکھوا کے شادیاں کروا کے پھر تلاک اندرواتی ہے ہلو 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 ہاں جی وعش رام ہاں جی کیا آل چالیں ہلو 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 ایک تو مجھے یہ آپ نے کہاں سے میری لیے ہیں اور آپ کو کیا پتا ہے میں کون بھائی کہیں میں نہیں کہیں سنے لیے ہیں ایسے میں جو ہوتی بلوں گی اکثر کوئی روز دانے میں کروں گی ہاں پر سرزو میں نے کھڑنا تھا تو وہ آپ نے آج یہ روز پرندر پرس پر کیا ہے ہاں جی میں آپ کا نام آ رہا تھا اچھا تو وہاں سے ایڈ چاہتا ہاں جی رسے اور کوئی دی جان دی جان ہم سوری اوکی ایسے میں غلط آپ سے بلوں ہاں غلط آپ کی رہنے والی ہیں ہاں 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 میری والدہ سے آپ اس کے ساتھ کوتے ہیں اوکی اللہ تعالیٰ مغرور سرمائے ہاں ہاں آمین اور بس امی کے سوال کوئی نہیں ہے تو جو بچے ہیں میں اہاں ہاں تو ہر رہ سے باگ دیا ہو گا ہے اچھا اسے نشا بوت کرتا تھا نشا کرتا تھا اس کی پہلی بیوی بھی تھی ہم سے بہت زیادہ اچھا ہاں نہیں کام کسی تو اس میری پاسے لے کے وہ جاتا تھا اچھا تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے اتنی انصافی ہو رہی ہے آپ ہو رہی ہے آپ ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے اہاں بھائی ایدھر آپ کو نہیں بتا ہاں ایدھر بہت سے ہماری دفاتر میں بھی دلت ہے اچھا ایدھر جو جاتا ہے نا آپ ضرورت ماند اس کو بھی بس جس کارا جاتا ہے یہاں پہ اس کا نمبر مجبور ہے اس کا نمبر ہے لو میں آپ کو ایک صحیح بات بکا ہوں میں آپ کو بات بکا ہوں ہاں جی پھر قریبا میں اتھارا سال کمبر میں میں موشہ صاحب نے میری دلتی تھی جی سوری کیا ہوا ہے اتھارا سال کمبر میں نازی علیہ صاحب کی زدہ ہوا ہے اب مزیدہ نازی علیہ صاحب ہے ہاں میں میری بیٹی بنا فیضت لٹی تھی جار میں ایک کام تردلایا تھا موسی اچھا نازی علیہ اعظم ہے یہ جو خلد شاہ ہے ہاں موشہ صاحب نہیں ہے جو ہاں جی محمود شاہ ہاں جی انہوں نے میری زد دلتی تھی اور قرآن میں کے دفتر میں گئی ہیں تو مجھے غلط مجھے دلتا کہا اور میری اسلام صاحب نے اسلام صاحب بھی کر دیتا تو بہت سخفار باقی قسم قرآن کے سوا میں پس کوئی تھی اگر قرآن نہ اس کو بھی تاقرار دیتا یہاں پر بہت ظلم کرتے ہیں باز جو رکھ لے ہیں باز بہت سنبء تغران پکڑ کے جان ماتا یہاں تغران پکڑ کے بھی دل میں گان دوتا ہے اچھا صحیح ہے مہوں مہوں تو میموس شاہ نے آپ کے ساتھ جاتی کیا ریپ کیا تو آپ نے بتایا کہ آپ کا ہوا ہے اخراج تو اخراج کس بیس پر ہوا ہے یہی بات آپ کو سائے رہے کہ میں شوہر جو تھے وہ غلط جب کو غلط آتا وہ شراف گرہ پیٹھے تھے تو وہ زندگی پتا نہیں مجھے نہیں پتا ان میں کیا لے کے آئے تھے کیا نہیں تابعہ صدر مہم نہیں آئے تھے پھر اپنی سوالے آئے تھے اور پکر کر رہے گئے تھے سوالے آئے تھے اس کے نام پر میں میں شامل کیا سوالے آئے تھے جنگے کام کر رہی ہے وہاں میں نے سوالے آئے تھے بس اخراج کس بھی کلومیٹے کلیٹھے تانی 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 تابنا صحیح ہے بس بھائی ایک کو بازیں کاملے کریں گے تو اسے بس مجھے سوالے آئے تھے دیکھو 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 بات یہ ہے آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا پیسوں کے سلسلے میں تو میرے بھی کچھ جو ہے وہ ایشو چلا ہے جماعت والوں کے ساتھ میری تین شادیوں ہی ہیں اور تین ڈیورسیز ہوئی ہیں اور آخری شادی میری جو ہے وہ ایک روا کی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے وہاں روا کی لینے والی تھی تو وہ لڑکی تو بڑی انتہائی بڑی بد کردار اور بڑی فاش قسم کی لڑکی مجھے دی گئی ہے وہاں پہ نکاہ میں لائے گیا ہے اور انہوں نے بڑا جھوٹ بڑا جھوٹ فراڑ اور دوخہ دیا ہے بڑا بلیک میل کیا ہے جماعت والوں کے ساتھ ملکا جماعت والوں کے ساتھ ملکا ایسی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو میں تو بہت ساری مشکلات میں سے گزرا ہوں گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں جماعت کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں تو آپ کو کوئی فینینشلی میں سپورٹ میں کر نہیں سکتا ہوں جو صدی سی بات ہے میں بہت سیمپل اور بڑا سٹیٹ فاروٹ بندہ ہوں صدی بات بتا رہتا ہوں تو باقی آپ کی یہ سٹوری سنکا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے مجھے اس چیز کا بڑا دلی طور کے اوپر بڑا رانج آیا ہے اور اسی سلسلے میں میں جب میری جب پہلی ڈایوارس ہوئی تھی میں اس لڑکی کو یہاں پہ لے کے آیا تھا اور اس کے اوپر میں نے بڑی سٹرگل کی بڑی مہند کی اس کو یہاں لے کے آیا ہے اور جماعت والوں نے یہاں پہ تراغ دلوائی ہے پورا یہ پورا گینج ملا ہوا ہے ان چیزوں کا عام آدمی کو عام ایم بھی کو نہیں پتا ان چیزوں کا بہت تو برحال اس کے بعد مجھے کافی لوگوں سے مطلب چیزیں ملمات ملی انفرمیشن ملی جن چیزوں کا ہم سوچ نہیں سکتے تھے تو برحال فائنینشلی طور کے اوپر تو میں آپ کی کسی طرح کی میں کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا جیسے میں نے بکایا ہے کہ میری بیسے بڑی پوزیشن خراب ہے مالی لیاز سے تو میں آپ کو لارا لپا لگانے میں لگانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے دکھی ہیں میں مزید اور آپ کو دکھ دیرہ نہیں چاہتا میں فیلالہ بھی تو نہیں کر سکتا ہوں فیچر میں شاید دیکھوں گا کیا سرکمسٹرنسیز ہوتے ہیں کیسا حساب چلتا ہے وہ بات کی بات دیکھی جا سکتی تو یہ میں آپ کو جو سیدھی سیدھ میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں بہت ساری مشکلات سے گزرا ہوں گزر رہا ہوں بہت زیادہ جماعت کی ہی وجہ سے جو پرابیمیں مثال جو پریٹ ہوئے ہوئے ہیں تو مجھے میرے ساتھ روا کی غور بھی بہت ساری خواتین نے سارا رابطہ کیا تھا میں نے کچھ سوشل میڈیا پر گیا تھا کچھ ٹائم پہلے اور جا کے میں نے کچھ چیزیں بتا ہی تھے جماعت کے بارے میں کیونکہ پیسے رکھوا کے شادی کرواتی ہے پھر بعد میں وہی لڑکیاں وہ بذکردار اور فاش جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جو آنا وہ پھر بلیک میل کرتی ہیں تو یہ برحال سٹوری ہے مجھے آپ کی بات کا سنکے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے کہ مہموشہ نے آپ کے ساتھ ریپ کیا ہے اس چیز کی بڑی تکلیف تکلیف والی چیز ہے کہ جماعت کے اتنے سینئر لیول کے اوپر جا کر لوگ جو آنا ایم دی کے ساتھ جاتی کرتے ہیں تو برحال ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں چونکہ آج پہلی دفعہ میری آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے تو مجھے تو چیزوں کا پتہ نہیں ہے میں سٹل جماعت والوں کے ساتھ جو آنا وہ میں فائٹ کر رہا ہے انصاف کے لیے جو انہوں نے جھوٹ فراٹ ابھی آپ کا بلکل کمپلیٹلی اخراج ہے جماعت سے آپ نے کبھی جماعت کو اپروچ کیا دوبرا سے کچھ کیا آپ نے دس لٹس نہیں لیتے لکھا تک اسو دین کو آب نہیں آیا یہ جواب نہیں آیا ہم نے اچھا لکھا تک نہیں تھی مجھے جواب نہیں آیا اچھا تو آپ کا جو مہموشہ نے ریپ کیا ہے یہ کتنا آپ سب پہلے کی بات ہے آپ بتا رہی ہیں آپ تھانہ سال کی تھی میں تھانہ سال کی تھی اچھارہ سال کی تھی ہم 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 ہم